اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل میں ہوں زبیر اوان ناظرین جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کاروبار کرنا ہے انہوں نے کوئی بزنس کرنا ہے تو ان کے لیے آج ایک مشین اور ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں کہ آپ مہینے کے اڑھائی لاکھ تین لاکھ آرام سے کما سکیں گے یہ میرے پیچھے آپ بہت ساری مشینیں دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پر ایک مکسچر مشین پڑی ہے جس کی مدر سے جس کے اوپر کام کرتے ہوئے آپ پیسے کمائیں گے ساتھ میں آپ کو ایک ایسے بندے سے ملوانا ہے جو آپ کو بالکل فری میں اس کی تھوڑی سی تربیت بھی دیں گے مشورہ بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے اس مشین سے لاکھ اور رویے کما رہے ہیں یہ ہے جی اسمان اشرف صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتانا کہ یہ مشین ہے کس چیز کی کیسے اس مشین کی مدد سے لوگ اور آپ لاکھ روپے کما رہے ہیں یہ بلوک بنانے والی مشین ہے کنکریٹ بلوک بنانے والی ہے سب سے پہلے تو بلوک کی میں امپورٹنس کے حوالے سے بات کر لوں کہ وہ لوگ جو دیکھر کنٹریز سے آ رہے ہیں اور پاکستان میں وہ بہت زیادہ پریفر کر رہے ہیں بلوک کو کیونکہ زیادہ کنٹریز میں جو بلوک کہیں استعمال ہوتا ہے انٹ ہمارے کلچر میں چلیں یہ بھی مضبوطی کی علامت ہے اچھی چیز ہے تو انٹ بھی استعمال ہو رہی ہے لیکن بہت ساری لوگ جو بلوک کی طرف موو ہو رہے ہیں اس کی ایک اور خاص وجہ یہ ہے کہ بلوک جو ہے وہ سستہ پڑتا ہے یعنی یوں سمجھئے کہ ایک کمرہ جو آپ اینٹ کی مدد سے تیار کرتے ہیں تو وہ آپ کا اگر ایک لاکھ روپے میں تیار ہو رہا ہے تو جب وہ آپ بلوک کی مدد سے تیار کریں گے تو وہی کمرہ آپ کا ستر ہزار روپے میں تیار ہوگا یعنی کہ تھرٹی پرچنٹ تک آپ کو یہ فائدہ دے رہا ہے بلوک اگر آپ بلوک یوز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بلوک کا ٹرینڈ ہے تو اس لیے بلوک مشینری کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے تو اس کا بزنس کس انداز میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آر ایڈی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ عموماً کسی کو آئیڈیا دیتے نہیں ہیں اگر آپ ان کے پاس چلے بھی جاتے ہیں تو وہ ریٹ آپ کو اتنا زیادہ بتا دیں گے مشینری کا کہ آپ ڈر کے پیچھے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے سوری عثمان بھائی میں ان کو یہاں پہ روک رہا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کاروبار کی صرف تربیت کے لیے ہزاروں روپے لیتے ہیں مگر آج یہ آپ کو آئیڈیا دیں گے اور بلکل سستہ بلکل فری بلکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے اس مشین کی مدد سے کیسے کاروبار کرنا ہے ابھی مجھے یاد آیا کہ ایک مووی کا میں نے کلپ دیکھا وہ کوئی مووی تھی انیس سو نوے کی اس مووی میں اب جو گھر دکھائے گئے تھے وہ انیس سو نوے کے تھے اور وہ بلک کے بنے ہو گئے تھے ابھی ہمارے ملک میں اب ٹرینڈ آ رہا ہے کہ ہم نے بلک کی مدد سے گھر تیار کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سستے پڑتے ہیں اچھا عثمان بھائی کچھ اس مشین کی حوالہ سے مزید جی ابھی ہم اس کا بزنس آئیڈیا ہی دیتے ہیں کہ کتنے میں یہ بزنس شروع ہو سکتا ہے اس میں ایک دو آپ کو یہ مشین ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کی موجودہ پرائز ہے ڈیڑھ لاکھ روپیہ اس کے ساتھ آپ کو ایک مکسر ریکوائیڈ ہوتا ہے جیسا کہ یہ آدی بوری والا چھوٹا مکسر پڑا ہو ہے یہ مکسر جو ہے یہ ایک لاکھ چالیس ہزار پے میں مل جاتا ہے اس سے بڑے والا جو مکسر ہے وہ تین لاکھ نوے ہزار پے میں مل جاتا ہے اگر آپ نے بڑا مکسر لگانا ہے چھوٹا سیٹ اپ لگانا ہے تو اس سے بھی کام چال جاتا ہے بڑا لگانا ہے تو پھر وہ تین لاکھ نوے ہزار کا ہے اور اس کے ساتھ جو پیٹر آتا ہے وہ ایٹی سکس تھاؤزینڈ کا آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو دو عدد ریڈیاں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ کنکریٹ کو لا کے اس مشین میں ڈالتے ہیں اور پھر اسے اپریٹ کرتے ہیں تو وہ دو ریڈیاں جو ہیں وہ آپ کی بیس ہزار پے میں آ جاتی ہیں ایک عدد آپ کو ریڈو ریکوائیڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ نے بلاک اٹھا کے اپنی منزل تک پہنچانے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اٹھال اس کی بنانی ہوتی ہے تو وہ دس ہزار پے میں ریڈو تیار ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹل خرچہ یعنی سارا ملائے ہیں تو یہ چھ سات لاکھ روپے میں آپ کا یہ سیٹ اپ تیار ہو جاتا ہے اچھے والا اس کے بعد آپ کو جو چیز ریکوائیڈ ہے وہ ایک فرش ریکوائیڈ ہے دس مرلے کا آپ فرش ڈال لیں زمین پہ وہ مکسر آپ کے پاس آرہیڈ ہی موجود ہوگا اس کے ساتھ مل مکسنگ کر کے دس مرلے کا آپ فرش ڈال لیں جو کہ دو ڈھائی لاکھ روپے میں آپ کا فرش پانچ مرلے کا تیار ہوتا ہے اور دس مرلے کا رونڈ چار لاکھ کے رونڈ بور آپ کا دس مرلے کا فرش جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جس کے اوپر اس مشین نے اپریٹ ہونا ہے پھر اپریٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہوگا کہ جو ریڈی کے ذریعے مال لائکے وہ مکسر میں ڈال لے گا اور دوسرا وہ ہوگا کہ جس نے کنگریٹ مکسر میں سے نکال کے لاکھے اس کے اندر ڈال دینا ہے کنگریٹ کو یہ کیمریمن بھائی تھوڑا زوم کار کے دکھائیں گے یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے بلوک ایسے نیچے جاتے ہیں اس کو اوپر سے پریس کیا جاتا ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو برابر کرے گا برابر کرنے کے بعد اس کو کھینچے گا یہاں پہ کھینچنے کے بعد کیونکہ یہاں پہ پیٹر لگا ہوگا پیٹر کے ذریعے اس کو وائبریٹ ہوتا رہے گا اور وہ پروپر انداز میں یہ فیلنگ اس کی پروپر ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے کھینچے گا تو یہ جب اس کے اوپر گرے گا تو یہ پروپر پریس ہو جائے گا اس کے اندر بلوک مکمل تیار ہو جائے گا پھر اس کو دوبارہ یوں پگڑے گا اور ایسے یہ ایزیلی اٹھایا جا سکتا ہے یہ اس انداز میں اٹھائے گا اور پھر اسے آگے کھینچ لے گا یعنی بلوک وہیں کے وہیں پڑے رہ جائیں گے اور یہ اس طرح آگے لے آئے گا تو اس طرح ایک اپریٹر ہوگا اور ایک وہ شخص ہوگا جس نے بلوک اٹھانے ہیں ٹوٹل چار افراد کی لیبر لگے گی اور ایک دن میں دو ہزار بلوک جو ہے وہ ایزیلی تیار کیے جا سکتے ہیں اب یہ کام تھکے پہ بھی کروایا جا سکتا ہے اور ویسے بھی دہاڑی پہ بھی کروایا جا سکتا ہے اگر آپ یہ کام تھکے پہ کروا رہے ہیں تو چار پہ پر بلوک مزدوری چلتی ہے مزدوری نکالنے کے بعد سارے خرچیں نکالنے کے بعد اگر آپ کم از کم پروفٹ بھی لیتے ہیں تو تقریباً چار پہ پر بلوک آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے کم از کم اگر آپ کوئی بیمانی نہیں کرتے آپ میٹریل ہلکا یوز نہیں کرتے اچھا میٹریل استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چار پہ پھر بھی بات جاتے ہیں وگرنا لوگ ساتھ آٹھ روپے تک وہ پھر میٹریل ہلکا کر کے بچاتے ہیں اگر آپ چار پہ بھی بچاتے ہیں تو یہ دازمین کہ آپ دو ہزار اگر بلاک تیار کرتے ہیں تو یہ راؤنڈ آپ کا آٹھ ہزار پہ دہاڑی بان جاتی ہے اور اگر تیس دن پہ اسے جرب دیں تو دو لاکھ چالیس ہزار پہ تک یہ اگر آپ بلکل اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں کوئی دو نمری نہیں کر رہے تو اتنا کما سکتے ہیں وگرنا کمانے والے اس سے زیادہ بھی کما لیتے ہیں تو یہ ہے جی اس کی بچت پلین اور اس کا سارا بزنس پلین کہ جو یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یہی معلومات ہے تقریبا بھائی یہ معلومات مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کسی کو اتنے آسان الفاظ میں اور اس طریقے سے سمجھائی ہوگی آپ امانداری سے اگر کام کرتے ہیں اور چار روپے پانچ روپے ایک بلاک کے ساتھ پرافٹ رکھتے ہیں تو آپ مہینے کا اڑائی تین لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں لیبر کی دھیاریاں نکال کے جو بجری سیمر وہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ نکال کے اب ادھرنا اس کا مکسچر پڑا ہے تھوڑا سا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب رید بجری سارا کچھ تو لے آئے اب ظاہری بات آمنے چیزیں اس میں مکس بھی کرنی ہوتی ہیں اس کو مکسچر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ مکسچر اپریٹ کرنے کا بلکل آسان ہی طریقہ ہی ہے تو گھر اگر مختلف جگہوں پہ لگا ہوتا ہے لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے اس میں کنگریٹ اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے کسی بھی برطن کی مدد سے پھر جب کنگریٹ پروپر ڈال لیتے ہیں تو اس کے برابر کیا جاتا ہے نیچے اور پھر یہاں اسے اٹھا دیا جاتا ہے یہ سارا مال اس میں آ جاتا ہے پھر اس کو اوپر کر کے یوں رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ موٹر لگی ہوتی ہے دو آس پاور کی جو اسے گھماتی رہتی ہے اور یہ مال مکسنگ ہوتا رہتا ہے آسان سا طریقہ یہ آپ کا سارا سمان تیار وہی آپ ادھر لے کر آئیں گے اور بلک بننے شروع اس میں ایک اور ہم سہولت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کچھ لوگ اپنی بلڈنگز تیار کرتے ہیں کوئی ہویلی ٹائپ بنا لی بڑا اہاتہ بنا لیا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم بلوک کہیں سے خریدتے ہیں وہ ہمیں بہت دور سے لانا پڑتے ہیں تو اتنا ہمیں کیریج پڑ جائے گا پھر انٹری بھی لاتے ہیں دور سے وہ بہت مشکل ہو جائے گا تو اگر ہم کسی سے خرید رہے ہیں تو وہ اپنا پروفٹ بھی رکھے گا ہم چاہتے ہیں کہ اپنا مشین لائے کے اپنے بلوک تیار کریں تو اس میں ہم یہ سہولت دیتے ہیں کہ مشین وہ لے جائے تیاری کریں اپنا مکمل جب اس کا ریڈی ہو جائے پھر دوبارہ اگر ہمیں سیل کرتے ہیں تو ہم اس سے 30% ڈسکونٹ کر کے وہ واپس بھی لے لیتے ہیں تاکہ اس کا کام بھی ہو جائے اور مشین پھر کسی اور کے کام آ سکے اس سے بڑھ گئے اگر کوئی آپ کو بندہ سہولت دے اگر یہ آفر کوئی اور دے تو میں جرمانہ پھرنے کو تیار ہوں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی کوئی آفر بندہ دے رہا ہوگا آپ یہ مشین لے جائیں اپنا پورا گھر اپنی پوری حویلی تیار کریں اس کے بعد یہی مشین عثمان بھائی کو آپ واپس کر سکتے ہیں کچھ پرسنٹیج یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ آپ واپس آگے اس بندے کو کہیں کہ بھائی آپ آپ ہمیں اتنے بلوک تیار کر کے تو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ ڈسکونٹ کر کے تو وہ واپس لے لی جاتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ چیز انہیں اچھی ملے جی یہ سالہ سال چلنے والی چیز ہے یعنی یوں سمجھ لے کہ چار پانچ سال تک ایزیلی آپ اسے چلا سکتے ہیں کوئی اس میں خراب ہونے والی چیز ہی نہیں ہے زیادہ زیادہ وہ پیٹر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں بارہ ہزار روپے میں پیٹر چینج ہو جاتا ہے بکیا جو ہے یہ سارا لوہایا یا اس کا کیا خراب ہونا ہے اس میں جو سائز ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں بلوک کے جیسے کہ اس میں اور سائز ہے اس میں اور سائز ہے یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی سائز بنانا چاہتے ہیں بلوک کے کچھ ہالو ہوتے ہیں کچھ ٹھوس ہوتے ہیں ہالو بلوک وہ ہوتا ہے جو درمیان سے خالی ہوتا ہے یعنی اگر زیادہ سستی تیار کرنا چاہ رہے ہیں بیلڈنگ تو پھر درمیان سے خالی رکھیں گے بلوک کو تاکہ کنگریٹ کا استعمال کم ہو اور اگر آپ زیادہ پائیدار بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو پروپر فیل کر دیں گے اسے ٹھوس بلوک بولتے ہیں وہ بلکل فیل ہو جائے گا اور زیادہ مضبوطی ہو جائے گی ایک مشین کے اندر کتنے بلوک تیار کیے جاتے ہیں اٹ اٹائم تو چھ بلوک تیار ہو رہے ہیں چھ اٹ بارہ سائز کے ٹھیک ہے اور اگر پر ڈے کا حساب لگایا جائے تو دو ہزار پیسز تیار ہو جاتے ہیں اور جو پیٹر انجن ہے وہ بھی آپ سے ہی ملتا ہے یا وہ کہیں اور سے لینا پڑا انجن ہم ساتھ ہی دیتے ہیں ڈے لاکھ روپے میں ہم پیٹر انجن ساتھ ہی دے رہے ہیں اب فرض کریں کہ میں یہ آپ سے مشین لینا چاہتا ہوں آپ ٹوٹل اس کو مکمل تیار کر یہ سب کچھ لگا کہ پیٹر انجن یہ سارا کچھ مجھے کتنے کی پڑے یہ مشین ساری ریڈی پیٹر انجن ملا کے ڈے لاکھ روپے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈے لاکھ روپے میں ملے گی بہت سارے لوگ اب آپ سے انشاءاللہ خریدیں گے جو آپ سے خریدنا چاہتے ہیں جو آپ سے لینا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ آئیں کیسے لیں آپ سے جی ہماری دو برانچیز ہیں ایک تو ڈسکا میں ہی ہے ڈسکا انجننگ ڈسکا نیر کے بلچے ایک کلومیٹر گجرہ والا والی سائٹ پہ ڈسکا سٹی آسنگ کے بالکل سامنے ڈسکا انجننگ اور دوسری برانچ ہے ہماری فیصلہ باد میں فیصلہ باد میں جواد کلب سے ولیپورا روڈ بلہ پانچ آپ کے بالکل قریب ہے ہماری دوسری برانچ وہاں سے بھی خرید دی جا سکتی ہے کونٹیکٹ نمبر ہے 0324490912 032449112 اس نمبر پر وٹس اپ کریں آپ کو ڈیٹیل مزید سینڈکار دی جائے گی پہلے لوگوں کو یہی مشینری خریدنے کے لیے راول پینڈی جانا پڑتا تھا آپ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ قریب ترین ڈسکا پڑتا ہے یا پھر فیصلہ باد پڑتا ہے وہاں پر عثمان بھائی کی دو برانچز ہیں انہوں نے اپنا فون نمبر دے دیا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے نہ صرف ان چیزوں کو خرید سکتے ہیں بلکہ ان کے متعلق انفرمیشن لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ان کے پاس بہت ساری ذرا سے متعلقہ مشینری پڑی ہوئی ہے یہ پیچھے ان کا پورا ورگ شاپ ہے جس میں آپ کو مختلف ٹریکٹر ریپر اور جو چکی کی سابن بنانے کی مشینیں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہوں گی اگر آپ وہ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ایڈریس پہ اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں سیم اسی طرح کی انہوں نے ایک اور چیز اجاد کی ہے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی